بچوں ہم نے سورہ انفال کی جو ایمزی کیوز تھے وہ ڈسکس کیے تھے ممکنہ طور پر جو اس میں سے اہم ایمزی کیوز بن سکتے تھے آج انشاءاللہ ہم جو ہمارا چپٹر ہے علم کی فضیلت اس کے حوالے سے جو ایمزی کیوز بن سکتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اس کے بعد پر ٹائم بچا تو انشاءاللہ جو ایمپورٹن احادیث ہیں ہماری جو کہ سال سلیبس میں دس احادیث ہے ریڈیو سلیبس کے اندر ان کے حوالے سے جو ایمپورٹن ایمزی کیوز بن سکتے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ آپ لوگ کو پتا چل گیا ہوگا یا انشاءاللہ پتا چل جائے گا کہ آپ کے جو ہیں وہ فائنل ٹرم کوچنگ ارینج کرنے والا ہے ان فائنل ٹرم کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلا پیپر آپ کا اسلامیات کا ہی ہوگا تو اس لیے موڈل پیپر کی زیادہ سے زیادہ تیاری کیجئے گا ٹھیک ہے موڈل پیپر کی تیاری کیجئے گا زیادہ سے زیادہ اور موڈل پیپر کے ساتھ ساتھ جو ہے جو چیزیں میں نے آپ کو کروائی ہیں یا جو ٹینئر کے حوالے سے ایمپورٹن ہیں وہ بھی آپ جو ہے اس کی تیاری کرتے رہیے گا تاکہ آپ کی پیپر کی تیاری بہت اچھے طریقے سے ہو سکیں ٹھیک ہے بچوں اچھے لیے تو ہماری آج کی کلاس کے اندر ہم نے بتایا کہ علم کی فضیلہ تو اہمیت کا جو چیپٹر ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا تھا تو علم کی فضیلت جو ہے بسیقلی ہمارا تیسرا چیپٹر ہے پہلا چیپٹر تھا ہمارا اللہ اس کے رسول کی محبت اور اطاعت سوری پہلا چیپٹر تھا ہمارا مطالعہ قرآن کا جس میں قرآن کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ بھی انشاءاللہ ایمزی کی اس کے حوالے سے میں آپ سے ڈسکس کروں گا اس کے بعد دوسرا چیپٹر تھا اللہ اس کے رسول کی محبت اور اطاعت اور تیسرا چیپٹر ہے علم کی فضیلت اور اہمیت تو یہی علم کی فضیلت اور فضیلت جو ہے وہی آج ہم دسکس کرنے والے ہیں تو اس میں سے سب سے پہلا اور امپورٹنٹ ایم سی کیو جو بن سکتا ہے وہ ہے علم کے معنی ہیں جاننا اور آگاہ ہونا آپ چاہیں تو پینسل اور اپنی کاپی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اس میں سے آپ یہ چیزیں نوٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہاتھ کے ہاتھ آپ کے ذہن میں بھی یہ چیزیں آتی رہیں کہ سر نے کیا کیا لکھوایا تھا تو علم کے معنی ہیں جاننا اور آگاہ ہونا ان میں سے کوئی ایک آ سکتا ہے امسی کیو اس کے اندر یا دونوں بھی آ سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے لکھا وہاں علم کے معنی ہیں دیش جاننا آگاہ ہونا معلوم ہونا یا یہ تمام تو اگر یہ تمام ہو تو آپ نے یہ تمام پر کلک کرنا ہے لیکن اگر لکھا ہو جاننا یا آگاہ ہونا اور اس کے راوہ کوئی دوسرے آپشنز ہوں تو صرف جاننا اور آگاہ ہونا پر آپ نے کک لگانا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بہت احسانات ہیں جن میں سے ایک احسان علم ہے تو یہ بھی امسی کیو اس میں بیٹا آ سکتا ہے کہ اللہ کے احسانوں میں سے ایک احسان ڈیش ہے تو وہ علم ہے چاہیں تو ابھی آپ کے ہاتھ آپ لکھ لیں لکھیں گے ابھی آپ لوگ تاکہ میں سلو سلو آپ کو پڑھاؤں پھر برنا میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں ہوا جی بچوں زبالہ مسکان لکھ رہے ہیں آپ لوگ میری آواز شاید آپ لوگوں تک نہیں پہنچ رہی ہے بیٹا میری آواز پہنچ رہی ہے آپ کا آواز آرہی ہے میری آتیا بسمہ مہیک میری آواز آرہی ہے بیٹا یا سر اچھا ٹھیک ہے بھئی تو میں سلو سلو بولتا جاتا ہوں آپ لوگ اس کو لکھتے جائیے گا ٹھیک ہے کیونکہ دیکھو بھئی میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنا لکھو گے اتنا زیادہ ذہن میں رہے گا خالی پڑا ہوا سنا ہوا دماغ سے نکل جاتا ہے لیکن جو لکھا ہوا ہوتا ہے ساتھ کے ساتھ وہ جب آپ لکھ لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ الفاظ بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے یہ یہ چیزیں لکھی تھی سڑھنے لکھوائی تھی تو آپ ہاتھ کے ہاتھ لکھتے جائیں میں سلو سلو آپ کو یہ چپٹر کراتا ہوں تو لکھئے کہ اللہ کے احسانوں میں سے ایک احسان ڈیش ہے علم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں رشاد ہے کہ آپ نے پروردگار کا نام لے کر پڑھی ہے جس نے پیدا کیا یعنی اس سے اندازہ لگائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرمائی اس میں ہی پڑھنے کا ذکر ہے کہ پڑھیے تو پڑھیے اپنا پروردگار کا نام لے کر جس نے پیدا کیا ہے جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پڑھیے اور آپ کا پروردگار پڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا تو اس میں سے بھی پوسیبل ایمزی گوز بن سکتا ہے کہ اللہ نے انسان کو ڈیش سے پیدا کیا اللہ نے انسان کو ڈیش سے بنایا تو جواب ہے خون کی پھٹکی اللہ نے انسان کو ڈیش سے بنایا جواب ہوگا اس کا خون کی پھٹکی پڑیئے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا تو یہ بھی ہمزی کے اس کے اندر امپورٹنٹ آ سکتا ہے کہ اللہ نے انسان کو ڈیش کے ذریعے علم سکھایا تو جواب ہوگا قلم اللہ ما بالقلم اللہ دی اللہ ما بالقلم کہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجیث مبارکہ ہے طلب العلم فریدتن علا کل دی مسلم یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں پہلے کہ طلب علم ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ طلب علم میں کوتاہی نہ کرے اب مجھے ذرا ایک بات بتائیے میرا ایک سوال ہے یہاں پہ جو میں اکثر جب بھی یہ بات دہراتا ہوں تو میں ایک بات پوچھا کرتا ہوں کہ انسان پر علم حاصل کرنا فرض ہے تو مجھے ذرا اتنا بتا دیجئے کون سا علم ہے جو فرض ہے سائنس کا علم ہے دین کا علم ہے یا عالم دین بننا ہے کون سا علم ہے جو انسان کے لیے حاصل کرنا فرض ہے جی عریشہ، عطیہ، عوسمہ، مہیک، مسکان جتنے ہیں ان سب سے میرا سوال ہے کسی ایک سے نہیں ہے بھائی زبالہ، سندر، سب سے میرا سوال ہے بیٹے کوئی ایک مجھے جواب دے لازمی جی ہتیہ بتائیشہ، سوال یہ ہے کہ انسان پر علم حاصل کرنا فرض ہے ٹھیک ہے نا کون سا علم حاصل کرنا اور کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کیا عالم دین بننا فرض ہے ڈاکٹر بننا فرض ہے انجینئر بننا فرض ہے تو انسان کے اوپر جو فرض ہے اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ اس سے حلال اور حرام میں فرق پتا چل جائے اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جس سے انسان کو حلال اور حرام میں تمیز آ جائے انسان کو جائز اور ناجائز کا فرق پتا چل جائے اس کو یہ معلوم ہو کہ کن کاموں کو کرنے سے میرا رب راضی ہوتا ہے کن کاموں کو کرنے سے میرا رب ناراض ہوتا ہے اتنا علم حاصل کرنا کہ انسان کو معلوم ہو کہ مجھے اپنے رب کی عبادت کیسے کرنی ہے عبادت کے لیے جو وضو اور غسل لازم ہے تو ان وضو اور غسل کے مسائل کیا ہیں فرائض کیا ہیں کن چیزوں کو کرنے سے وضو نہیں ہوتا ہے اور نماز جب پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے کی کیا شرائط ہیں یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر بندے کو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے ہیں تو لہذا یہی وہ علم ہے جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ طلب العلم فریضتن علا کل مسلم ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ طلب علم میں ہوتا ہی نہ کریں اچھا جی اس کے بعد اگلی ہماری سلائیڈ ہے علم کی اہمیت تو انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے یہ بھی ایمزی کی اس کے اندر آ سکتا ہے لگ لیجیے اس کو انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا ڈیش ہے تو جواب ہے خلیفہ کہ انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے ٹھیک ہے انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اسے علم ہی کے وجہ سے باقی مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے علم ہی کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا یہ بھی ایمزی کیوس کے اندر آ سکتا ہے کہ علم کی وجہ سے فرشتوں کو دیش کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اس سے واضح ہوا کہ علم انسان کے لیے عظمت کی بنیاد ہے یہ بھی ایمزی کیوس میں آ سکتا ہے کہ انسان کے لیے عظمت کی بنیاد ڈیش ہے لکھ لیجئے گا اس کو بھی انسان کے لیے عظمت کی بنیاد ڈیش ہے علم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اِنَّمَا بُعِسْتُ مُعَلِّمَا کہ یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے علم میں اضافہ کیلئے یہ دعا فرمایا کرتے تھے رب جتنی علمہ کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما یاد ہے نا میں نے کوشن آنسر شورٹ کوشن اس کے اندر بھی یہ سوال دیا تھا کہ نبی کریم اپنے علم میں اضافہ کیلئے کیا دعا مانگا کرتے تھے تو بہت سے بچے کنفیوز ہو گئے تھے بہت سے بچوں نے اس کا جواب لکھا ہی نہیں کہ فتنی کیا پوچھ لیا سر نے تو بھائی میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما رب بھی اتنی علمہ بڑی عام سی دعا ہے جو اکثر اسکولز کے اسمبلیز کے اندر بھی بچوں کو پڑھائی جاتی ہے تو یہی وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے اور ایک اور دعا تھی اللہم اسألو کل علم النافع کہ یا اللہ مجھے نفع دینے والا فائدہ دینے والا علم اتا فرما اہدِ رسالت میں اشاعتِ علم علم کی اشاعت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششوں کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غزب ودر کے بعد جو کافر قیدی آزاد ہونے کے لیے فدیہ نہ دے سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دس مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی تاقید فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے خواہ وہ مرد ہو جائے عورت تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علم و حق حکمت مومن کی مطاعِ گمگشتہ ہے یعنی کھوئی ہوئی دولت ہے جہاں سے مجسر ہو حاصل کرے کہ حق کرنے کی کوشش کرے کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حق دار ہے حصول علم کی اہمیت تو مسلمانوں کو علم کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے قرآن نے دین کے بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی فلسفہ، تاریخ، غزہ اور غزائیت اور سائنسی علوم پر غور و فگر کی بھی دعوت دی ہے رسط حلال بھی اسلام کا تقاضہ ہے اس لئے مومن کو معاشی علوم و علوم و فنون سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے بندہ مومن کی عبادت کا مقصد تقویٰ اور رضا الہی کا حصول ہے یہ بھی اہمزی کے اس کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ بندہ مومن کی عبادت کا مقصد ڈیش ہے تو تقویٰ ہے لکھ لیجئے اس کو بندہ مومن کی عبادت کا مقصد ڈیش ہے تقویٰ قرآن مجید میں ارشاد ہے انما یخش اللہ من عباده العلماء کہ اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں تو یہ بھی ایمزی کیوز کے اندر آ سکتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے ڈیش ہی اللہ سے ڈرتے ہیں تو اہل علم یا علماء یہ اس کا جواب ہوگا اللہ کے بندوں میں سے ڈیش ہی اللہ سے ڈرتے ہیں اہل علم یا علماء یہ بھی ضروری ہے کہ جو علم حاصل ہوا ہے اسے آگے پھیلایا جائے دیئے سے دیئے کو چلایا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغو عنی ولو آیتا کہ مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو اس کی تبریق کرو اسی طرح آخری حج کے موقع پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فل یبلغ فل یبلغ شاہد الغائر کہ جو میری آباد آرہی ہے آپ لوگوں کو ایک چلی نیٹ کا تھوڑا تھا پرابلم ہوا تھا تھوڑا ایشو کر رہا ہے ہمارا اس وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹیکشن ایک سر آرہی ہے اوکے بٹا اوکے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر اشارت فرمایا فل یبلغ شاہد الغائب کہ جو حاضر ہے وہ اس تک میری یہ تعلیم پہنچا دے جو یہاں نہیں ہے اور پھر حصول علم کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گوش سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو اگر آپ سے پوچھا جائے کوئی شورٹ کوشنز کے اندر ہے کہ حصول علم کے حوالے سے نبی کریم کی کوئی دو حدیث کا ترجمہ تحریر کیجئے تو ایک حدیث تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اور ایک حدیث یہ لکھ سکتے ہیں کہ ماں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گوش سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو تو لہذا کہ ماں کی گوش سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو یہ بھی فرمایا گیا کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا حتی کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے ایم سی کیوز کی حوالے سے یہ امپورڈنٹ ہے کہ مومن علم سے کبھی ڈیش نہیں ہوتا تو ممکن آپشنز ہو تکتے ہیں کہ دل برداشتہ نہیں ہوتا یا واقف نہیں ہوتا یا غافل نہیں ہوتا یا پھر سیر نہیں ہوتا تو سیر کا مطلب ہوتا ہے دل اس کا بھرتا نہیں ہے وہ مزید 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 علم حاصل کرنے کے جدوجہت میں لگا رہتا ہے تو لہذا مومن علم سے کبھی ڈیش نہیں ہوتا سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت میں جا پہنچتا ہے اس کے بعد اگلی سلائیڈ ہے ہمارے پاس علم کی فضیلت تو علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے زیور علم سے آراستہ لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزید ایک عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے تو لہذا یہ بھی امزید کی اس کے اندر آر سکتا ہے کہ اللہ کے نزید ڈیش برابر نہیں ہو سکتے تو اپشنس میں ہو سکتا ہے بادشاہ اور غلام یا حاکم اور محکوم یا پھر عالم اور جاہل تو لہذا صحیح اپشن ہے عالم اور جاہل کہ اللہ تعالیٰ کے نزید عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے خران مجید میں ارشاد ہے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں جو لوگ نور ایمان سے منور ہو کر علم سے کام لیتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا یرفع اللہ اللہ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ترشیف لائے وہاں دو مجلسیں ہو رہی تھی تو ایک حلقہ ذکر کا تھا دوسرا حلقہ علم کا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تعریف فرمائی اور پھر علم کی مجلس میں شریک ہو کر فرمایا کہ یہ پہلی مجلس سے بہتر ہے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی پھلوواریوں میں سے گزرا کرو تو ان سے جی بھرگر فائدہ اٹھایا کرو صحابہ نے پوچھے جنت کی پھلوواریاں کیا ہیں تو فرمایا علم کی مجلس ہیں تو ایم سی کی اس کے حوالے سے بیٹا یہ بھی لکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی مجلسوں کو ڈیش کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی مجلسوں کو ڈیش کہا کیا کہا جنت کی پھلوواریاں ٹھیک ہے تو مدریہ زیل چند روایات سے علم کی اہمیتیوں واضح ہوتی ہے کہ علم حاصل کرو اللہ کے لیے علم حاصل کرنا نیکی ہے تو یہ بھی ایم سی کی اس میں آ سکتا ہے بیٹا لکھ لیجئے کہ اللہ کے لیے علم حاصل کرنا ڈیش ہے فرض ہے واجب ہے گناہ ہے یا نیکی ہے تو دائر سی بات ہے نیکی ہے علم حاصل کرنا اللہ کے لیے علم حاصل کرنا ڈیش ہے نیکی ہے بیٹا لکھ رہے ہیں نا آپ لوگ ساتھ ساتھ بیٹا لکھ رہے ہیں نا آپ لوگ ساتھ ساتھ اللہ کے لیے علم حاصل کرنا ڈیش ہے نیکی ہے کنیکشن بار بار لاؤس سو رہا تھا پرابلم ہو رہی ہے اللہ کے لیے علم حاصل کرنا نیکی ہے ٹھیک ہے علم کی طلب عبادت ہے اس میں مصروف رہنا تحقیق اور بحث مباعثہ کرنا جہاد ہے علم سکھاؤ تو ڈیش ہے لیکھ لیے اس کو بھی لکھ لیجئے علم سکھانا ڈیش ہے صدقہ ہے علم سکھانا ڈیش ہے آنسر آئے گا صدقہ ہے علم سکھانا ڈیش ہے صدقہ ہے ٹھیک ہے اچھا جی تو لہذا علم تنہائی کا ساتھی فراخی اور تنگدستی میں رہنو ماں علم غمخوار دوست اور بہترین ہم نشین ہے تو علم جنت کا راستہ بتاتا ہے اللہ تعالی علم ہی کے ذریعے یا قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے لوگ علماء کے نقش قدم پر چلتے ہیں دنیا کی ہر چیز ان کے لئے دعا مغفرت کرتی ہے لکھئے گا ذرا کہ جو لوگ علماء کے نقش قدم پر چلتے ہیں جو لوگ علماء کے نقش قدم پر چلتے ہیں دنیا کی ہر چیز دنیا کی ہر چیز اس کے لئے ڈیش کرتی ہے دعا مغفرت دعا مغفرت ٹھیک ہے کیونکہ علم دلوں کی زندگی ہے اور اندھیروں کے لئے بینائی ہے علم جسم کی توانائی اور قوت ہے علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے آلہ درجات تک پہنچ جاتا ہے علم میں غورو خوص کرنا روزے کے برابر ہے یہ بھی لکھ لیجئے امپورٹنٹ ہے کہ علم میں غورو خوص کرنا ڈیش کے برابر ہے علم میں غورو خوص کرنا ڈیش کے برابر ہے فرشتوں کے برابر ہے ٹھیک ہے تو علم ہی کے ذریعے اللہ تعالی کی صحیح عطاعت اور عبادت کی جا سکتی ہے زہر سی بات انسان کو جب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ عبادت کرنی کیسے ہے عبادت کن چیزوں سے غافل ہو جاتی ہے کن چیزوں سے باطل ہو جاتی ہے تب تک انسان صحیح معنی میں عبادت نہیں کر سکتا تو لہذا اللہ تعالی کی صحیح عطاعت اور عبادت علم کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہے علم سے انسان معرفتِ الٰہی حاصل کرتا ہے اس کی بدورت انسان اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے علم ایک پیش روح اور رہبر ہے اور عمل اس کے تابع ہے لکھ لیجئے انسان کا عمل ڈیش کے تابع ہے علم کے تابع ہے انسان کا عمل ڈیش کے تابع ہے یعنی انسان وہی کرتا ہے جس چیز کا اس کو علم ہوتا ہے جو کچھ اس کو معلوم ہوتا ہے جو اس نے سیکھا ہوتا ہے دیکھا ہوتا ہے اس کو جانا ہوتا ہے اجزان وہی کر کے دکھاتا ہے اب اس نے اگر جہالت سیکھی ہے تو اس کے قول سے اس کی باتوں سے اس کی حرکتوں سے جہالتی نظر آئے گی اگر انسان نے علم سیکھا ہے تو اس کی باتوں سے اس کے بات کرنے کے انداز سے اس کے بولنے کے انداز سے اس کے ہر کاموں سے اس کی پرسنیلٹی سے آپ کو علم نظر آئے گا کہ واقعی پڑھا لکھا بندہ ہے تو لہذا انسان کا عمل اس کے ڈیش کے تابعے ہیں علم کے تابعے ہیں تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور بخوش قسمت ہیں وہ لوگ جو سعادت سے محروم رہتے ہیں اسلام اپنے ماننے والوں کو درست دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلو اور حکمت کے موطی جہاں سے ملیں انہیں حاصل کر لو علم کی فضیلت اس عمر سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیشہ حکومت اور سلطنت سے اسی قوم کو سربلند فرمایا جسے علم و عمل میں برطری حاصل تھی دیکھ لیجئے اس کو کہ اللہ تعالی نے حکومت اور سلطنت سے اسی قوم کو سربلند فرمایا اللہ تعالی نے ہمیشہ حکومت اور سلطنت سے اسی قوم کو سربلند فرمایا جسے ڈیش میں برطری حاصل تھی جسے ڈیش میں برطری حاصل تھی علم و عمل میں اسی اصول کی بنا پر حدد آدم کو بھی ملائکہ پر فضیلت لے گئے علم بھی علم ہی کی بنا پر مسلمان تمام دنیا پر چھا گئے تھے مگر جب انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا اور علم کی روشنی سے دور ہوئے تو زوال کا شکار ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم روز آنا صبح و شام جو تمہیں مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہم اللہم انی اسألوک علما نافعا کہ یعنی اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درقاظ کرتا ہوں اسی طرح یہ بھی مسلون دعا ہے کہ اے اللہ جو علم تُو نے ہمیں دیا ہے اسے ہمارے لئے مفید بنا اور ہمیں ایسا علم اطافرما جو ہمیں نفع پہنچائیں تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی علم اطافرمائے اور اس پر عمل اور اس کی اشعات کی توفیق نصیب فرمائے تو لہذا یہاں پہ ہمارا یہ چپٹر تھا یہ اینڈ ہوا اب ذرا آپ سے مجھے کچھ بات تو پوچھنی ہے مجھے یہ بتائیے بچوں کہ کیا کوئی ایسا ٹاپک کیا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہوں جو آپ کو سمجھنا آئی ہو تو بھرگل آپ مجھ سے ڈسکس کریں پوچھیں مجھ سے عریشہ، فسما، مہک، مستان، سندس، زبالہ کوئی بھی ایسی چیز ہو بیٹا چاہے وہ ٹینئرز کے حوالے سے ہو یا پیپر کے حوالے سے ہو تو بھرگل آپ لوگ ڈسکس کیجئے کیونکہ میں وہ بھی پوسیبل کہ اگلے پیر کو آپ کا کوشنگ میں پیپر ہو تو پھر بعد میں پرابلم نہ ہو نا آپ کو چلو یہ تو اچھا ہے بھئی کسی کو کچھ نہیں پوچھنا چلیں کوئی بات نہیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں احادیث کو تو یہ سکرین آپ کے سامنے نظر آرہی ہے بھئی احادیث کی سکرین نظر آرہی ہے بیٹا اس سر اوکی 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 تو جو امپورڈنٹ احادیث میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی سر سب کے ایم سی کیوز کا مسئلہ ہے کون سے ایم سی کیوز کا مسئلہ ہے میرا بیٹا دیکھو سب سے پہلے تو جو موڈل پیپر کے ایم سی کیوز ہیں اس کا رٹا لگا لو کیونکہ موڈل پیپر کے اندر سے چانسز یہی ہیں کہ تھرٹی ٹو فورٹی پرسنٹ پیپر جو ہے وہ ایم سی کیوز میں سے آ سکتا ہے بورڈ میں ٹھیک ہے نا تو پہلے تو اس کا رٹا لگا لو رٹا کے لگانے پڑھنے والی بات اس کو آپ پڑھ لو ٹھیک ہے نا اس کے بعد جو ٹین ائرز ہیں ٹین ائرز کے ایم سی کیوز پڑھ لوگے تو آپ کے لئے زیادہ آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے کوئی ایسی ایشو والی بات دی ہے باقی جو کچھ پوسیبل ایم سی کیوز بن سکتے ہیں بیٹا وہ میں خود آپ لوگوں کو کروار ہوں تاکہ آپ لوگ یہ ویڈیو بعد میں دو دن بعد اپلوڈ ہو جائے گی تو یوٹیوب پہ بھی آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہو کہ سرنے کون کون سے جو ہیں وہ ایم سی کیوز بتائے ہیں ٹھیک ہے نا اور جسم پر شیہ کا درجمہ توproblemہ کوئی سے بھی دیں یہ بھی آمد کی نصاب کے موجود میں کھل احادیث کی تعداد ڈیش ہے کتنی ہے یہ بہت آپ پڑے گا یہ سورہ انفعال کے کھل آیات کی تعداد ڈیش ہے کھل آیات سورہ انفعال کی کتنی ہے ج Experience تعالیmmemaal کے کھل رکو کی تعداد ڈیش ہے بتائیں سورہ انفعال کی کتنے رکو ہیں یا سورہ انفعال کے اندر جو ہے وہ ράکس کیا تھا سورہ انفعال میں ہاں سورہ انفال میں گھڑوں کی تیاری کا ذکر کس رکو کے اندر آیا ہے کون سے رکو میں آیا ہے بتائیے تو اس طرح سے کچھ بھی آ سکتا ہے بھائی لہذا تیاری آپ نے پوری کر رہی ہے اور میں نے الحمدللہ مجھے بات پر پورا یقین ہے کہ آپ لوگ کی تیاری سورہ انفال کی جتنی ڈیپ میں میں نے کروائی ہے سورہ انفال سے کچھ بھی آ جا آپ لوگ انشاءاللہ کر لوگے تو لہذا پھر بھی ایک بار اور پڑھ لینا مزید دیکھ لینا اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے کسی چیز میں پرابلم ہو تو بے ججگ مجھے میسج کر کے آپ پوچھ سکتے ہو کوشنگ فون کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہو میں آپ لوگ کے لئے بیٹا حاضر ہوں آپ لوگ کو جب بھی کچھ پوچھنا ہو کچھ ایشو آئے مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ میں آپ کو آنسر کروں ہوں ٹھیک ہے نا تو لہذا ہماری پہلی حدیث جو کہ پیپر کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے دو حصے ہیں پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ یعنی توحید کا اقرار ہے دوسری دعا ہے استغفار کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا کہ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے گناہوں سے معافی مانگتا ہے اور اس بات کا وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ ایسے مٹا دیتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا مٹا دیتا ہے تو لہٰذا اس حدیث ہے مبارکہ کے دو حصے ہیں تو ایم سی کو اس کے اندر پوچھا جا سکتا ہے کہ حدیث کے پہلے حصے میں سب سے فضیلت والا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشی میں سب سے فضیلت والا عمل ڈیش ہے تو کیا ہے اس کے دو جواب ہیں بیٹا پہلا ہے لا الہ الا اللہ آپشن میں یہ بھی لکھا وہاں سکتا ہے یا یہ بھی لکھا وہاں سکتا ہے اللہ کی توحید کا اقرار یہ بھی لکھا وہاں سکتا ہے تو یہ دونوں آنسر ضرورت ہیں دونوں میں سے کوئی ایک آنسر آئے گا کہ حدیث کے مطابق سب سے فضیلت والا عمل ڈیش ہے تو پہلا تو ہو گیا اللہ کی توحید کا اقرار اور دوسرا ہے افضل الدعاء الاستغفار حدیث کی روشنی میں سب سے فضیلت والی دعا ڈیش ہے تو پہلا ہو گیا حدیث کی روشنی میں سب سے فضیلت والا عمل اللہ کی توحید کا اقرار ہے اور حدیث کی روشنی میں سب سے افضل دعا استغفار ہے تو حدیث کے پہلے حصے برشاد ہے افضل العمال اللہ الہا اللہ یعنی اللہ کی طبق کوئی دوسرے کو الہا نہ مانا جائے اور اس سے اگلے حصے کے اندر دوسرے حصے کے اندر افضل الدعاء الاستغفار یعنی بہترین دعا اللہ سے اپنے بندوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے ٹھیک ہے نا اچھا اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے اس کے بعد دوسری حدیث ہے طلب العلو یہ فریضت اللہ کلی مسلم کے علم کی طلب جو ہے وہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے یہ بھی حدیث جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں لیکن جو حدیث آپ کے نساب کے اندر شامل ہیں اس کے اندر یہ دو حدیث ہیں ٹھیک ہے پہلی حدیث اور دوسری حدیث اس کے بعد پھر تیسری حدیث جو ہے خیر و قمنتہ علم القرآن یہ آپ کے سلیبس کے اندر شامل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی حدیث ہے حدیث نمبر اچھے زیادہ نیشہ آگیا یہ اگلی حدیث ہے ہمارے پاس حدیث نمبر چار یہ امپورٹنٹ ہے کہ من صلی اللہ علیہ مرات فتح اللہ لہو بابا میرے آفیہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے ڈیش کھول دیا آفیت کا دروازہ ٹھیک ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا ٹھیک ہے نا اب اس میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی ڈیش سورت میں نبی کریم پر درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے تو کونسی سورت ہے یاد ہے ان اللہ و ملائکتہو صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھ چکے ہیں کونسی سورت ہے بتائیے مجھے ہاں جی زبالہ کونسی سورت ہے پڑھئیے ہم نے جس میں نبی کریم پر درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے جی ایم سی کی اس میں آ سکتا ہے کہ قرآن مجید کی ڈیش سورت سورہ ڈیش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم ہے جی مہک مسکان کونسی سورت ہے بیٹے سندس بالکل سندس نے صحیح جواب دیا سورہ آزاب ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو یہی پہ آج اپنی کلاس کو ہم اینڈ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم جو ہے وہ اینڈ کی طرف جا رہا ہے کلاس بیچ میں ڈراؤپ ہو جائے گی لہذا اس لئے یہی پہ آج اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں حدیث ہم پر چار تک آج ہم نے پڑھ لیا ہے باقی مزید جو احادیث باقی ہیں جو سات احادیث آپ کے باقی ہیں پورٹن انشاءاللہ وہ اگلی کلاس کے اندر موقع ملا تو آپ سے ڈسکس کریں گے تو جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا بیٹا تیاری کرتے رہیے جو بھی پوچھنا ہو سر سے بلا جی جگ آپ پوچھیں انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا کوچنگ میں آپ پون کر سکتے ہیں کوچنگ کے نمبر پہ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ بلکل آپ کو جواب دوں گا ٹھیک ہے جو بھی چیز سمجھ میں نہ ہے بلا جی جگ پوچھئے بس تیاری اچھی سے اچھی کریں اور کوچنگ کے پیپر کی بھی تیاری کریں بوٹ کے حوالے سے بھی تیاری کریں اللہ اللہ آپ سب کو جو ہے وہ دیر و دنیا کی بھلائی آتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ